نون لیگ کے ایک اور سابق وزیر نیپ کے شکنجے میں نیپ کراچی نے سابق پیفاہ کی وزیر کامران مائیکل کو لاہور سے گرفتار کر دیا کامران مائیکل کو اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں گرفتار کیا گیا چیرمنوں کا اثر و رسوخ ٹینڈر منسوخ چیرمن اتحاد کے سامنے لارڈ میر نے ہتھیار ڈال دیئے بڑے مطالبے منظور شہر میں سات کروڑ کے مرمتی کاموں کے ستر ٹینڈر منسوخ گلی محلوں میں سٹریٹ لائٹس مین ہولز اور سڑکوں کے مرمت کب اور کیسے ہوگی اہلے لاہور پریشان ایس پی اکبال ٹاؤن علی رضا کو کملہ سب انسپیکٹر لے ڈوبا سب انسپیکٹر نوید نے روز نامچے میں شکایت لکھی تھی ایس پی علی رضا کو ایس ڈی بنا دیا گیا ایس ایچو کی مہرر تھانہ سے بدزبانی کا نوٹس تھانہ ڈیفنس کے ایس ایچو علی جواد بھی محتل ایس پی کینٹ واقعہ کے انکواری افسر مقرر بدزبانی اور بدسلو کی برداشت نہیں کی جا سکتی سی سی پی او دنیا بدلی زمانہ بدلہ ہسپتالوں کی حالت نہ بدلی سرکاری ہسپتالوں کی چھے میں سے چار ایم آر آئی مشینیں خراب جنرل کی دو سرویسز اور جنہ کی ایک ایک مشین بند لوگ بارہ ہزار کا ٹیسٹ جیب سے کروانے پر مجبور لاہور نیوز پر خبر چلنے کا مشیر سہت نے نوٹس لے لیا خراب مشینیں فوری طور پر ٹھیک کرائی جائیں گی نئی مشینیں خریدنے کے ٹینڈرز بھی جاری کیا جائیں ہنیف پتافی سانحہ ساہیوال تحقیقات آگے بڑھنے لگی مقتول خلیل کے لوہ حکین کے بیانات ریکارڈ خلیل کی گاڑی پر فائرنگ کی اطلاع پولیس اور ریسکیو کو دی خلیل اور بچے نہ ملنے پر ون فائیو پر پولیس کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی روڈ بلو کر کے اتجاج کیا تو چاروں لاشے ہسپتال سے لائی گئی بیان کا مطل خلیل کے بیٹے امیر کا بیان تحریری طور پر جائیٹی کو پیش ترجمان وزیرعالہ کہتے ہیں سانحہ ساہیوال سات روز میں انصاف ہوگا چودہ فروری تک انصاف نہ ہوا تو جوڈیشل کمیشن بنائیں گے سانحہ ساہیوال کے متاثرین کے جائیٹی کو دیئے بیان کا معاملہ خلیل کے زخمی بیٹے امیر کا بیان منظر عام پر آ گیا آٹھ بجے گھر سے نکلے قادر آباد پہنچے تو کسی نے گاڑی پر فائر کیا نکاپوش اہلکاروں نے انکل زیشان کو مار دیا زیشان کو مارنے کے بعد پولیس اہلکاروں نے کسی سے فون پر بات کی اببو نے بولا جو چاہو لے لو لیکن ہمیں نہ مارو معاف کر دو فون بند ہونے کے بعد اہلکاروں نے دوبارہ فائرنگ کر دی فائرنگ سے اببو امی اور بہن جا بھاک ہو گئے پولیس والے ہمیں ڈالے میں لے کر گئے ویرانے میں چھوڑ دیا گاڑی سے کوئی دہشت گردی کا سامان نہیں برامد ہوا امیر کا بیان تنازات کے حل کے لیے زلہ کی سطح پر مسالتی کمیٹیاں بنیں گی سیف سٹی پروجیکٹ کا دائرہ کار دوسرے شہروں تک بڑھانے کا فیصلہ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کو انتظامی اور مالیاتی خودمختاری ملے گی تین شہروں میں کم لاغت گھروں کی تعمیر کی منظوری پی کل آئی ایکٹ اور پی اچے کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کے اراکین کی رامزدگی ایسٹن بائی پاس کے لیے ارازی کے منتقلی کی منظوری پنجاب کابینہ نے چالیس نقاطی ایجنڈے کی منظوری دے دی وزیر قانون کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ عبداللیم خان کا استیفہ منظور بشارت راجہ کو وزیر بلدیات کا بھی اضافے کلمدان دے دیا گیا ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے سعودی عرب نے ہر مشکل گھڑی میں ملک کا ساتھ دیا ملک کو صحیح معنوں میں ریاست مدینہ بنائیں گے گوورن پنجاب چودری سرور کا پلیٹی سوٹل میں تقریب سے خطاب مولانا تاہر اشرفی بولے دینی معاملات میں وزراء علماء کو ساتھ رانو مائلے ملک کو ریاست مدینہ بنا دیں تو سو سال حکومت کو دینے کو تیار ہے ہم مشکل حالات سے نکل چکے ہیں عمران خان روزانہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کام کر رہے ہیں ملکی تاریخ کا ایک نیا اور سنہرہ دور شروع ہونے والا ہے ہماری حکومت پان سال کے بعد مزید پان سال بھی رہے گی وزیراعظم کے معاونے خصوصی نائم الحق کا گارن ٹاؤن پارٹی سیکیٹیریٹ میں تقریب سے خطاب وہاں منتقل کیا جائے جہاں سہولیات ہوں نواز شریف کا بلڈ پیشر اور شگر لیول کنٹرول ہے کم نمک کم چکنائی کم پروٹین والی غزائیں استعمال کریں ہر وقت ماہر امراض قلب کی ضرورت ہے میڈیکل بورٹ کی نواز شریف کی بیماری سے متعلق شفارش آت لاہور نیوز کو محصول باغبان پورا میں مدرسے کے کاری کا مبینہ تشدد سات سالہ طالب علم جام بحق لواہ قین کا میت پریس کلپ کے باہر رکھ کر اعتجاج کاری کی گرفتاری کا مطالبہ متوفی لالا موسیٰ کا رہائشی تھا چھ ماہ قبل منتقل ہوا لاہور پولس کے ساتھ مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشیر وزیراعظم پنجاب کا نوٹس سی سی پیو سے رپورٹ کل اور زندہ دلانے شہر میں کھانوں کا میلا جلانی پاک میں ایڈ فیسٹیول سچ گیا دیسی چائنیز اور مختلف انواق کے کھانوں کے سٹالز لذیز کھانوں کے شوقین بڑی تعداد میں امڑا ہے